چپٹر ٹو ہے ہمارے پاس پریزنٹیشن آف ڈیٹا اور اس میں ٹوپک آج پڑھیں گے کمپوننٹ بار چارٹ ٹھیک ہے جو کہ پیپر میں کافی زیادہ آتا ہے تو اس کی ہم آج کریں گے اگزیمپل ٹھیک ہے یہ ٹوٹل انہوں نے ہمیں پروڈکشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے کمپوننٹ بار چارٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کوسٹن کو میں نے اپنے ریجسٹر کے اوپر لکھ لیا ہے اس طرح سے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے تو اس کو ہم نے کمپوننٹ بار چارٹ میں کیسے بنانا ہے تو اس کے بارے میں ہم ورکنگ کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں جو ایئرز ہیں اسی ڈیٹو کو آپ نے سیم نیچے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لاسٹ میں ہم نے ایک اور ایڈ کرنا ہے کولنگ کو ٹوٹل تو ان سب کو ٹوٹل کر کے جو ہمارے پاس ویلیو آئے گی 2001 کی ان سب کو ان سب کو ہم نے کرنا ہے پلس پلس کر کے جو ہمارے پاس اماؤنٹ آئے گی وہ آئے گی 79 79 اس کے بعد 81 اس کے بعد 86 اس کے بعد 92 ٹھیک ہے جو ہم نے ماؤنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بنانا ہے ان کا چارٹ چارٹ کو کیسے بنانا ہے وہ ہم یہاں پر سیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے ان کے ایکسز بنانے ہیں دو ایکسز ایکس ایکسز ایکس ایکسز ایکس ایکسز یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ یہ آگیا ایکس ایکسز یہ آگیا ہمارے پاس y ایکسز ٹھیک ہے then ہم نے ان میں نا years لکھنے ہیں جیسے کہ یہ 2001 2,3,4 یہاں پر جو ایکسز میں آتا ہے ایکس ایکسز میں وہاں پر ہم نے لکھنے ہیں years اور ان کے اندر جو دیکھ لیں distance ہے وہ سب میں equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر 2001 2002 2003 2004 ٹھیک ہے اور جو y ایکسز میں آنے یہاں پر ہم نے لکھنی ہے production production in kg ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں production ان کے جی ٹھیک ہے production میں ہم ان میں 20 40 60 اور 80 ٹھیک ہے اور اب ہم نے ان میں جو sum کیا ہوا ہے sum کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 80 92 تک تو ہم نے اس کو 92 تک لے کے جانا ہے اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کر دیں y ایکسز کو ٹھیک ہے یہاں پر 100 100 کر دیں y ایکسز ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے اس کا 2001 کا 2001 کا جو ہمارے پاس sum آ رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا کتنا ہے وارس 79 یہاں پر آپ بنا لیں 79 کا یہ ہو گیا 79 کا اس کے بعد آ گیا 81 یہ ہو گیا 81 اس کے بعد ہمارے پاس 86 86 یہ ہو گیا 86 اس کے بعد 92 یہاں پر بنا دیں 92 کا ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے دیکھنا اس میں ویڈ کتنا ہے یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ لکھیں 34 پر آ رہا ہے سب کو الگ الگ کرنا ہے آپ نے یہاں پر 34 اس کے بعد 18 اس میں 18 ایڈ کریں ایڈ کریں گا ایڈ کریں گا تو ہمارے پاس آئے گا 52 تو ہم نے اس کو 52 تک لکھنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے 52 یہاں پر آپ نے لگا دینی ہے لائن یہ ہو گیا 52 اور جو باقی 27 یہ وہ اس کا آ گیا اس کے بعد 2000 اب بھی ہم نے بنانا ہے 2002 اس میں سب سے پہلے آتا ہے 43 ہم نے اس کو 43 تک لکھنا ہے یہاں تک 43 اس کے بعد آتا ہے 14 43 میں آپ ایڈ کر دیں 14 کو تو یہ آ گیا 57 تو 57 جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہ 57 یہ ہو اس کا ہو گیا ابھی 24 یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2003 اس میں 43 43 یہاں تک اس کے بعد 16 ایڈ کریں 43 میں تو یہاں پر یہ اس کا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2004 کا 45 کہاں پر آتا ہے 45 کو ہم نے لینا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد 13 45 میں 13 کو پلس کریں تو آتا ہے 58 48 تو یہاں پر ہم لیں گے 58 کا اس کے بعد یہ باقی جو 34 ہے وہ اس کا آگیا ٹھیک ہے اسی طرح ان میں آپ نے کلر کر دینا ہے اپنی مرضی سے جو آپ کو اچھے لگیں کلر تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے لیکن آپ نے اس طرح سے ڈرو کر دینا ہے یہ آگیا ہے اس کا ویٹ کا اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کا barely اس کا آپ نے اس طرح سے لکھ دینا اس طرح سے کر دینا اور جو آپ کے پاس ویٹس ہوں گے اس کے آپ نے اس طرح سے اس کا اس طرح سے بے شک لائنگز لگا دیں یہ آپ کے اپنی مرضی آپ جس طرح سے مرضی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے بنا دینا بوکس تاکہ اگزیمینر کو پتا چلے کہ آپ نے کون سا کس کا بنایا ویٹ کا بنایا برلی کا بنایا یا اوٹس کا بنایا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کے ڈرو کر دیں اسی طرح یہاں پر لکھ بھی دیں ویٹ اس کے بعد یہاں پر آگیا سیکنڈ والا یہاں پر آگیا تھرڈ والا اس طرح سے اور یہاں پر اپنے ڈائیگرام جو انسی بنائی ہے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے کمپوننٹ بار ڈائیگرام ٹھیک ہے تو یہ سمپلی آپ کے پاس طریقہ ہے